اسلام علیکم میرے یوٹیوب میمبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہ میں آج بنانے جاری ہوں بولنیس چکن یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں گھر پر کیسے بناتی ہوں اور یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں لیکن بچے کچھ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ان کو کوئی اور سالن سبزی دال وغیرہ نہیں چاہیے ہوتی ہے ایسا ہی سالن چاہیے ہوتا ہے یہ میں گریوی کے ساتھ بناوں گی ہلکی ہلکی گریوی ہوگی اس کے ساتھ اس کے لئے یہ میں نے بولنیس چکن لے لیا ہے آپ جتنا مرچی قوانٹریٹی لے سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا گارلیک اور یہ ہے میرے پاس ٹومائٹوز ان کو میں نے گرائنٹ کر لیا ہے اس کے بعد سپائسز ہیں ہمارے یہ ہے پیاز میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے اور یہ گھی ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ تھوڑا سا پانی اگر ہمیں ضرورت بھی تو ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا سب سے پہلے یہ برتن رکھ لیں چولے پر اس میں تھوڑا سا گھی ڈال لیں آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا اٹھ کر سکتے ہیں آپ اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اس کے بعد ہم اس میں یہ ہمارا پیاز ہمیں اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پیاز اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کی بھونائی کریں گے اچھے سے جب یہ بھون جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنڈیشن یہ دیکھیں کلر چیج ہو گیا ہے پیاز کا فرائی ہو گیا یہ اب ہم اس میں اٹھ کریں گے لار مرچ پیسی ہوئی ہاف ٹیبل سپون تھوڑی سی ہلتی دو تین چھٹکی اس کے بعد جو سابہ دھنیاں تیسا ہوا ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ اور تھوڑا سا پیسا ہوا زیرہ دو دو چھٹکی تقریبا اس کے بعد ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے تھوڑا سا اپارڈنگ ٹو پیسٹ آپ اٹھ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ سارے مسالے میں اس کا کلر آ جائے یہ دیکھیں یہ اٹھ ہو گیا ہے کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ہمارا چکن اور چکن ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تب تب کے یہ جب تک باعث نہیں ہو جاتا اس کا کلر چیز نہیں ہو جاتا تب تب کا ہم اس کو ایسے ہی مکس کریں گے پکائیں گے مطلب اتنی دن کے لئے تب کے لئے ہمارا گارلک اور یہ ٹومیٹو پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کی اچھے سے گھونائی کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت سے اچھے سے پک رہا ہے یہ دیکھیں اچھے سے جب میں اس کی بھنائی کروں گی اچھے سے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تھوڑا سا مسالہ سا گریبی بنانے کے لئے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے یہ چھوٹے پیس ہیں اس لئے یہ جوڑی بن جائیں گے اچھے سے گھنائی ہو گئی ہے ان کی یہ دیکھیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں گریبی کے لئے ایڈ کریں گے پانی تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائے اور اس کی گریبی بھی بن جائے اچھے سے اور میں اس کو ڈھک کے پانچ سے آٹھ مینٹ کے لئے پکا ہوں گے یہ دیکھیں یہ بس ہمیں اتنی ہی سی گریبی رکنی ہے اس میں یہ ہمارا چکنڈن ہو چکا ہے اب اگر آپ کو دھنیا پسند ہے تو آپ اس میں دھنیا ایڈ کر لیں ورنہ میرے بچے نہیں کھاتے تو میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی دھنیا تو اس میں ایک میں سپیشل چیز ڈالوں گی جو اچار گوشت مسالہ ہوتا ہے نا اس کا میں ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی بس اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جس کو چکن نہیں بھی پسند وہ بھی پسند کرے گا یہ ایسے اس کا ٹیسٹ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے اگر ہم یہ پہلے ڈالیں گے تو اس کا کلر جو ہے ڈاگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہمارا چکن ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل تیار ہے ہمارا چکن امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے بہت ضرور تھے آپ کی دعاوں کی سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی